اسلام علیکم and welcome back to my youtube channel کیا حال چالنجی آپ سب کے I hope کہ آپ سب بلکل ٹھیک تھاک ہیں الحمدللہ ہم لوگ بھی بلکل ٹھیک تھاک ہیں تو جی یہاں پر عائشہ کو مل گیا تب پراندہ اس کے پپو نے اس کو پراندہ دے دیا تو وہ اپنی روم کی جو ہے وہ کبر ٹھیک کر نہیں تھی تو اس میں سے ان کو پراندہ ملا تو یہاں پر بس عائشہ نے ضد کی کہ مجھے چاہیے مجھے پہنا دیں اور بس کہ وہ لمبے بال اس کے پپو نے بھاندھ لیا تھا پراندہ اس کے پراندہ یہ باندھنے کے بعد بھی مطلب دل نہیں بھرا اس کے پر باہن مجھے شرارہ پنا دیں تھوڑا سا میک اپ کر دیں میرے بال وغیرہ بنا دیں تو یہاں پر میری ننت کی بیٹی نے اس کو پورا تیار کر دیا تھا اور اس کا ہلکا پھلکا میک اپ کر دیا تھا میک اپ بھی بس باہن مجھے فل میک اپ میرا کر دیں اور گلاسز وغیرہ پنا دیں لیکن میں نے اس کو کہا بس ہلکا پھلکا میک اپ کر دو اس کا پھر بول رہی ہے کہ ماما میری پکچرز لیں تو یہاں پر میں نے اس کے پکچرز بغیرہ آپ لوگ بھی برماشراللہ ضرور کہہ دے گا اور یہاں پر جی آپ نے میری پچھلی والی ویڈیو میں دیکھا تھا کہ گھر کے کچھ کام چل رہے تھے تو ابھی بھی پورے کام کمپلیٹ نہیں ہوئے تھوڑے بہت کام ابھی بھی چل رہے ہیں یہاں پر جو مین ڈور ہے اس کی دروازے کی جالی چینج ہو رہی تھی تو یہاں کام کرنے والے آئے ہوتر یہ کچھن کی کیبنٹ آگئی تھی جو یہ والی کیبنٹ بہت زیادہ خراب ہو گئی ہے تو یہ والی کیبنٹ چینج ہو گئی یہاں پر ابھی وہ جالی بغیرہ لگا رہے تھے اس کے بعد ہمارا پیرنٹ بہار کا مکمل ہو گیا تھا بہت پیارے لگ رہا تھا بلکل نیو لگ رہا تھا کہ نیو برین گھر میں آئے ہیں ماشاءاللہ ماشاءاللہ تو بہت پیارے لگ رہا تھا یہ رات کا ٹائم ہے رات میں میں ویڈیو میں نے بنائی تھی تو اپنے ہزبن کو بھیجنی تھی مجھے تو اس وجہ سے پھر میں نے جو ہے وہ ادھر بھی آئیڈ کر دی و لاغ میں زیادہ دن کے ٹائم پر پتہ لگتا ہے کیونکہ اس کا کلر بہت خوبصورت ہے پیچ اور ڈاک براؤن کلر کا ہم نے اس کا جو ہے وہ کنٹراسٹ رکوائے اس کے جو لائنز کے اوپر ہم نے ڈاک براؤن کروایا ہے اور ویسے ہلکا تھوڑا لائٹ پیچ پیچ سے تھوڑا سا ڈاک کلر ہے لیکن ماشاءاللہ ماشاءاللہ بہت بہت پیارے لگ رہا تھا بلکل اور موسم بڑا پیارا ہو رہا تھا تیز ہوایں چل رہی تھی اور کراچی کا موسم ویسے بھی اچھا ہوا ہے سردیاں تھوڑی کم ہو گئی ہیں اور اب تھوڑا سی گرمیاں سٹارٹ ہونے والی یہ میں آپ کو اندر سے تھوڑا سا دکھا رہی تھی ابھی بھی اندر کا کام چل رہا ہے تھوڑا بہت کام جو ہے وہ ابھی رہتا ہے جو ہونا ہے اور یہ ہے اوپر جانے کا راستہ جہاں پر میری نند رہتی ہے ان کا گھر بھی الحمدلللہ کمپلیٹ ہو گیا جب ان کے گھر قرآن خانی ہوگی تو وہ ولوگ میں آٹ کروں گے اور اپنوں کو ضرور دکھاؤں گی اوپر کا گھر اور یہ دیکھیں گے دروازے کی جالی چیز جو کہ کتنا اچھا نیو دروازہ ہو گیا تھا اور پھر یہاں پر ہو گئی تھی صبح اور یہاں پر آئیشہ جا رہی تھی آج کل آئیشہ کے سکول میں سپورٹس پیک چل رہا ہے سپورٹس ٹری کیونکہ مارچ میں ان لوگوں کا بہت بڑا ایک سپورٹس ہے سپورٹس دے منائیں گے تو وہاں پر بھی ہم لوگ جائیں گے اب یہ سکول والے کہ کہاں رکھانا ہے کیونکہ سکول میں اتنی جگہ نہیں ہے تو یہاں پر آئیشہ بلکل ریڈی ہو گئی تھی اور اب سکول جا رہی تھی اور بس اب میں نے یہ کہا کہ میں گاڑی کچھا بھی لے لیتی کیونکہ میں بچوں کو سکول ڈراب کرتی ہوں صبح میں سکول لے جانا لے کے آنا یہ سب میری ہی ڈیوٹی ہے تو الحمدللہ اچھی بھی لگتی ہے مجھے یہ کرنا کیونکہ بچوں کو خود ہی چھوڑ کے آؤ تو زیادہ سیف بھی ہوتا ہے ظاہر ہے مجبوری الگ بات ہوتی ہے کہ بچوں کے دور گھر ہیں تو وہ تھوڑا سے کشو ہے تو یہاں پر ابھی میں نے اور الحمدللہ میں نے اب یہ دیکھیں آپ کو یہاں سے تھوڑا نظر آ رہا ہوگا کتنا پیارا لگ رہا ہے کلر اور اپنے دروازے جو ہیں وہ سارے جو ہیں وہ ڈارک براؤن کلر کے رکھوائے ہیں یہاں پر ابھی میں نے آئیشہ کو میرے ساتھ جو ہے میری نیبر بھی ہے وہ بھی جاتی ہے ساتھ اب آئیشہ نے ضد کری کہ ممہ مجھے پھول دوڑ کر دے دیں تو ہم لوگ جو ہے وہ میرے جو ہمارے جو برابر والے سامنے والے ان کے کیاری سے ہم لوگ یہ آئیشہ فلاور لے رہی تھی ویسے تو ہمارے بھی میرے جو سسر اور انہوں نے بھی روزز لگایا ہے لیکن اس دن جو ہے وہ روز آیا تھا پتہ نہیں وہ کس نے نکال لیا تھا تو بس اب آئیشہ روز جو ہے اس کی روز کی روٹین ہے وہ جب بھی سکول جاتی ہے اپنی ٹیچرز کے لئے فلاور ضرور لے کے جاتی ہے اور اگر کسی دن فلاورز نہیں ہوں تو بڑا نراز ہوتی ہے کہ ماما آج میں ٹیچرز کو کیا دوں گی آج تو آج تو فلاورز بھی نہیں ہے تو پھر ہم بڑی مشکل سے اس کو صحیح کرتے ہیں اور کہیں کہ فلاور کیونکہ ہم میمار میں جو ہم رہتے ہیں بہت ماشاءاللہ گرینری ہر طرف فلاورز ہی فلاورز ہوتے ہیں تو خیر یہاں پر جی اب سکول آ گیا تھا یہ ہے آئیشہ کا سکول قریب بھی ہے بطب گھر سے اتنا دور نہیں ہے قریب ہی ہے اور یہاں پر کچھ چیزیں میں نے دراز سے آرڈر کی تھی تو وہ میں نے لگا دیا تھا فریمز تھے یہ وڈن فریمز تھے بہت پیارے تھے فور کا یہ سیٹ تھا کیونکہ ابھی گھر میں نیو پینٹ ہوا تھا تو میں نے سوچا کہ اچھے اچھے فریمز لے کر آؤ لیکن میں لینے نہیں گئی اور تو پھر میں نے دراز سے آرڈر کی اور یہاں پر یہ بھی میں نے منگوایا تھا یہ جو جھولے کے اوپر لگائے ہوئے یہ بھی بڑا پیارا تھا مجھے دراز سے ملا تھا بڑے ریزنیبل پرائز میں ہی مجھے دراز سے مل گئے تھے یہ بھی وڈ کا ہی ہے وڈ آرٹ وڈ آرٹ ہوا ہے اس کے اوپر اور یہ دونوں فریمز جو ہیں میں نے دراز سے منگائے تھے بہت پیارے فریمز تھے لیکن مجھے یہاں پر یہ اتنی بڑی دیوار ہے تو مجھے یہ چار فریمز جو ہیں وہ کم لگ رہے تھے تو میں نے سوچا کہ میں اب اس در دوبارہ سے ایک اور آرڈر کروں گے اور چار منگوا کے دیوار کو تھوڑا فل کروں گی اس کے بعد جی ہم لوگ آ گئے تھے کہ آپ پر راشن لینے کے لئے ہمیں ایک دم پتا چلا کہ ٹیکسز لگا دی ہیں گورنمنٹ نے سمانوں کے اوپر راشن کے اوپر خیر میرا گورنمنٹ کے اوپر تو بات کرنے کو بلکل ہی دل نہیں کرتا کیونکہ وہ اس لائکی نہیں ہے کہ ان کے اوپر بات کی جائے کیونکہ انہوں نے جس حد تک کی مہنگائی کی بھی ہے ہم آپ جیسے تو شاید افورٹ کر لیں گے لیکن جو غریب بندہ ہے وہ کہاں جائے گا مجھے ایک پلیٹ فارم ملتا ہے یہاں پر بولنے کا تھوڑا سا تو میں ضرور بولوں گی کہ اس حکومت نے تو انتہا کر دی ہے انتہا کر دی ہے اتنی تادہ چیزیں مہنگی اور یہاں پر ابھی ہم لوگ کچھ چیزیں لیتا ہے خیر کیا بات کر کے فائدہ ان لوگوں کے اوپر پتی کی جو پرائنز ہے وہ انکریز ہونے والی تو ہم لوگوں نے بہت ساری پتیاں لے آئے تھے مطلب چائے کی پتی ٹپال دانے دار اور یہاں پر دو تین چیزیں تھی جو گھر کی استعمال کی تھی پہلے ہم لوگ راشن لے آئے تھے کہ اب ہم دوبارہ سے گئے تھے ٹپال دانے دار لینے کے لئے تین ابھی لے آئے تھے اور پہلے ہم لوگ تین اور لے آئے تھے اور یہاں پر شہیان جو ہے وہ سکول سے آنا ہے کے بعد اپنے پیسے جو ہے وہ جتنے بھی اس کو میں سکول پر پیسے دیتی ہوں آنے کے بعد اس میں سے بچا کر لاتے اور اپنے جو یہ منی باکس گلک ہے اس کے اندر پیسے ضرور شیف کرتے ہیں اس کی یہ بہت اچھی عادت ہے اور یہ ہم نے نہیں ڈالی اس کو شروع سے یہ خود اس کو عادت ہے پتہ نہیں کافی ٹائم سے یہ اس کو سیف کر رہا ہے خیر پھر یہاں پر جی عام لوگ لے آئے تھے چوزیں اور یہ چوزیں جو ہیں وہ ہم لوگوں کے نہیں ہیں یہ ہے میری ننت کے انہوں نے ہم سے منگوائے تھے جو بہریہ ٹاؤن میں رہتی ہیں لیکن ہم لوگ لے کر آئے تھے تو یہاں پر عائشہ جی ان سے کھیل رہی تھی میں کہہ رہی تھی عائشہ رک دو رک دو رک دو پھپو کے ہیں پھپو جب آئیں گی تو لے کر چلی جائیں گی لیکن بس جب تک ہے ماما ہمیں کھیلنا ہے آپ بھی پیار کریں ماما آپ بھی پیار کریں دیکھیں کتنا پیارا ہے کتنا چھوٹا ہے تو یہاں پر جی عائشہ جو ہے وہ دیوانی ہے ہر طرح کے جانور کی بلیوں کی چوزوں کی پرندوں کی توتے سب اس کو بہت پسند ہے بہت زیادہ سنسیٹیف ہے بہت حساس ہے ان کے بارے میں ہمارے گھر میں چڑیا ہیں تو بارے تو یہ ہوا ہے کہ ایک چڑیا جو ہے وہ اس کو کس نے کھا لیا اب تنی چوہے نہیں یا بلی نے تو اتنا روئی اتنا روئی کون کھا گیا میرے چڑیاوں کو تو بہت ہی حساس ہے موسیقی 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 آئے ہوبارا آپ لوگوں کو ایک کہانی سنو کا ورڈن بے شیان خان بہت پسند آیا ہوگا تو خیر جی یہاں پر کچن کا کام الحمدللہ کمپلیٹ ہو گیا تو کچن کی کپپلٹ میں نے اس وجہ سے بلکل بھی ٹھیک نہیں کیتی میں نے کہا جب ہمارا کچن کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا گھر کا کام کمپلیٹ ہو جائے گا تب میں کچن کی کیابنٹس کو دیکھوں گی اور صحیح کروں گی تو یہاں پر ابھی بہت زیادہ کچن کی کیابنٹس وہ خراب ہو رہی تھی دست آگئی تھی تو یہاں پر ابھی میں ساری کچن کی کیابنٹس آف گئی تھی ویڈیو اتنی لمبی بنا نہیں پائی کیونکہ ایسے تو بہت لمبی ویڈیو جاتی اب کتنا بڑا کچن ہے اتنی ساری اس میں چیزیں ہیں تو میں روز اپنے اوپر اتنا برڈن نہیں ڈالتی ہوں اب اور بھی بہت سارے کام ہوتا ہے گھر کے کام ہوتا ہے بچوں کے کام ہوتا ہے کھانا بنانا ہوتا ہے بچوں کو لے کے آنا ہوتا ہے گراسٹری لے کے آنی ہوتی ہے تو میں ایک دن میں دو تین کیابنٹس لیتی ہوں جتنا میں کر سکتی ہوں اس کو میں صاف کرتی ہوں پرابر طریقے سے پھر دوسری چیزوں پر دوسری کیابنٹس کرتی ہوں ایسے نہیں کہ ایک ہی کیابنٹ پورا کچن ایک ہی دن میں ہو رہا ہے نہیں نہیں اور یہاں پر جی میں نے دراز سے یہ وال ہنگنگ منگوائی تھی وٹ کی بڑی زبردست ہے یہ میں آپ کو اس کی دکھاؤں گی جب میں نے اس کو پورا پروپر لگایا تھا تو بڑا اچھی اور اچھے پرائز ملے میں ایک ایسے 308 کی تھی اور یہ دیکھیں گے فائنل لوک اس کی لگا کر یہاں پر یہ میں نے لگا رہ گیا تھا اس کے بعد اب جی ویسے ہی گرمیاں سٹارٹ ہو رہی ہیں اور سردیاں جو ہے وہ خدافز کہہ رہی ہیں تو یہاں پر اب سب سے مین کام تھا سردیوں کے کپڑوں کو اندر رکھنا اور گرمیوں کے کپڑے نکالنا تو یہاں پر جی وہ ہو رہا تھا تقریب میں مجھے یہ دو گھنٹے کی میری محنت تھی دو گھنٹے کی جو صرف آپ لوگوں کو کچھ سیکنڈز میں دکھائی دی دو گھنٹے کی ویڈیو دو گھنٹے کی محنت تھی میری جو اب یہ رنگ لے آئی اور پورے پروپر طریقے سے کپڑے جو ہے وہ میں نے رکھ دیئے تھے تو جی یہ دیکھیں یہاں پر جو ہے وہ گرمیوں کے کپڑے سارے اوپر رکھ دی تھے اور یہ سردیوں کے کپڑے نیچے رکھ دی تھے بلکل پروپر طریقے سے تیہ کر کے محنت لگتی ہے ہر کام میں ایسی کام نہیں ہو جاتا ہر کام میں ٹائم اور محنت لگتی ہے تو اور جو خود کام کرنے میں مزا ہے نا وہ کسی سے کروانے میں مزا نہیں ہے حالانکہ میری جو ہلپر آتی ہیں مجھے بہت کہہ رہی تھی کہ لائے میں آپ کے ساتھ کروا دیتی ہوں جو اس طرح کرنے آتی ہیں کپڑے لیکن میں نے کہا نہیں بھائی یہ میں سارے کام اپنے خود کروں گے اپنے بچوں کے کام تو یہاں پر مجھے بڑا سکون مل رہا تھا یہ کپڑوں کو دیکھ کے میں بار بار دیکھ رہی تھی آکے یہ کتنے اچھے لگ رہے ہیں تو خیر جی بس یہی تک تھی میری آج کی ویڈیو اگر آپ لوگ کو میرے ولوگز اچھے لگتے ہیں تو میرے چانل کو لائک شیئر و سبسکرائب ضرور کر دعاوں میں یاد رکھے گا ہوں گے ایک اور نئی مزدار سی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ